اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ارسلان کوکر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کا سچ بہت ساری چیزیں جیسے کہ آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں آپ مختلف اخباروں میں ٹیلیویئین چینلز پر بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت جو بول بالا اور جو بحث گرمہ گرمہ وہ ہے سینٹ کے الیکشن کی جو کہ تین مارچ کو ہونے جا رہا ہے الیکشن تو تین مارچ کو ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے جو الیکشن کمپین ایک شروع ہوئی بھی ہے اس پہ بہت سے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں پھر اوپن بیلٹنگ کا مسئلہ اپنی جگہ پی ڈی ایم کی موومنٹ اپنی جگہ پھر جو الیکشن کی ایک ٹیکنیک ایلٹیز ہیں وہ اپنی جگہ بہت ساری چیزیں اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے معاملہ کیا ہے اوپن بیلٹنگ پر کیوں لوگ نہیں مان رہے جو کہ مخالفین ہیں اور کیوں گورنمنٹ اسرار کر رہی ہے یہ کیس اب سپریم کورٹ میں بھی چل رہا ہے اہم ترین کیس ہے تاریخ کا اوپن بیلٹنگ کے حوالے سے آج جو سماعت رہی اس میں چیف جیسس نے بڑے واضح طور پر سپریم کورٹ نے بڑے واضح طور پر ریمارکس یہ دی ہیں کہ ٹھیک ہے اگر خفیہ رائے شماری ہو بھی جائے تو بھی اس میں ایک لا رکھا جائے جس کے مطابق تحقیقات شفاف ہونی چاہیے لیکن دوسری طرف ایٹرنی جنرل نے اس پر اس تفسار کیا کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں بار کانسلز اور دیگر سیاسی جماعتیں یہ اسرار کر رہی ہیں کہ خفیہ رائے شماری ہو اوپن بیلٹنگ نہ ہو حکومت کا موقف اسٹرونگ اس لیے ہے کیونکہ لوگ بھی یہ چاہتے ہیں عام عوام پاکستان کہ اوپن بیلٹنگ ہو ہی جائے آخر جو کچھ لاسٹ ٹائم سینٹ کے الیکشن اور پھر جو موومنٹ چلی تھی اس میں ہوا تھا وہ بہتر طریقے سے نہیں ہوا اس میں جو اپوزیشن تھی اس کے اپنے مورے ہل گئے بہت ساری چیزیں اس پر آج بات کریں گے کھیل داس کوہستانی صاحب نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں ان کے ساتھ ساتھ عثمان سعید بسرہ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق پاکستان بیبلز پارٹی سے آج از دھامرہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں تینوں حضرات کا بہت شکریہ میں چاہوں گا سر ذرا پہلے پی ٹی آئی کا موقف لیتے ہیں پھر ذرا آپ کا بھی میں لیتا ہوں سر عثمان صاحب اوپن بیلٹنگ کا ہو جانا وزیراعظم بہت بار اس پر بات کر چکے اچھے اس سے پہلے کافی فورمز پر جو اس وقت پی ڈی ایم ہے جب پی ڈی ایم نہیں تھی تو مختلف حوالوں سے پاکستان بیبلز پارٹی نون لیگ مختلف حوالوں سے اس پر بات ہوتی رہی کافی بار اس پر بات آپ لوگ اوپن بیلٹنگ پر اتنا زیادہ اسرار کیوں کر رہے ہیں اگر نہیں مان رہی اپوزیشن پھر بھی اس پر اسرار وجہ کیا ہے اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے اس کی وجہ بہت سمپل ہے پاکستان کے 23 کروڑ عوام کا جس انتخابی پروسس کے اوپر جو ہماری انتخابات کا ایک سلسلہ ہے اس کے اوپر بے شمار الیکشن کے بعد بھی اعتماد بحال نہیں ہوا جو آپ کی اپوزیشن جمعاتے ہیں پاکستان متحدہ اپوزیشن برائے تحفظ بدنوانی کے نام سے جو ایک اتحاد بنا ہوا ہے ابھی اگلے ہی روز یہاں پہ الیکشن کمیشن کے دفتر کے بعد بہت دھما چوکڑی مچا رہی تھی اور جب سے ہماری حکومت آئی ہے تب سے ایک جوٹا اور لغب پروپوگنڈا کی ہوئے ہیں کہ پاکستان کے الیکشن کے ریزلٹ اور آر ٹی ایس اور دیس انڈ دیڈ اور پاکستان کے الیکشن انتخابی نتائج جہاں جہاں وہ ہار گئے ہیں اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں روز وہاں یہاں اسلامباد کے اندر اکٹھے تھے ہیں سارے اتفاق سے میں بھی وہ تماشاں دیکھنے گیا کہ کیا وہاں پہ ہو رہا ہے بڑی بڑی تقریریں کر رہے تھے کہ الیکشن شفاف نہیں ہے الیکشن کمیشن والو اس کو شفاف کرو اللہ نے اب یہ موقع دیا ہے کہ جس چارٹر آف ڈیموکریسی یعنی کہ مساکہ مکمکہ میں یہ شک نمبر تائیس میں یہ دونوں بڑی پارٹیاں سگنیٹریز ہیں بین ازیر بھی بھٹو شہید بھی اور نواز شریف صاحب بھی کہ شو آف ہینڈز کے ذریعے سینٹ کا الیکشن کروائیں نواز شریف صاحب نے یعنی ان کی پارٹی نے اپنے دور حکومت کے اندر ایک ڈرافٹ تک تیار کروا لیا کہ ہم اس کو لے کے آئیں گے پارلیمان کے اندر جب انہوں نے ختم نبوت کا ترمیم کروا لی لیکن وہ نہیں کروایا اب ہم کہتے ہیں کہ یہ مطالبہ پاکستان کے لوگوں کا ہے کہ پاکستان کی مقننہ کے اعلیٰ ترین جو ایوان ہے وہاں بیٹھے لوگوں کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ اپنے ضمیر کو بیچتے ہیں یہ ساری باتیں ہیں یہاں ویڈیوز نکلی ہیں پارلیمنٹیرینز کی پیسے لیتے ہوئے اس ایوان بالا کی تقدس جو ہے آج وہ سٹیک پہ لگا ہوا ہے ساپ پاکستان یہ دیکھ رہا ہے کہ اگر ایوان بالا کے اندر سر اس پی ٹی آئی کیا بلکل بلکل ہم کہہ رہے ہیں کہ برا انسان سارے کے سارے اس طرح سے اس کو بے نکاب ہونا چاہیے اس نظام کو ٹھیک ہونا چاہیے میں تو سمپل سوال ہم کرتے ہیں وزیراعظم کہہ رہے ہیں کہ اب ہم سب سے بڑے بینیفیشری ہو سکتے ہیں اس الیکشن کو خفیہ رکھیں ہم لوگوں کو کچھ دے سکتے ہیں کوئی لکرٹیو چیزیں دے سکتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کیوں کہ عمران خان دائی ہیں پاکستان میں تبدیلی کے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی چور ہے انہوں نے کہا کہ یہ چور ہے نہ یہ ان کو پکڑتے تھے نہ وہ ان کو پکڑتے تھے عمران خان نے آکے کہا کہ نہیں آپ دونوں ٹھیک کہتے ہیں میں آپ پکڑتا ہوں آپ کو انہوں نے کہا کہ الیکشن وہ چوری کرتے ہیں وہ کہتے تھے یہ چوری کرتے ہیں عمران خان نے کہا کہ سب کے سامنے رکھتے ہیں الیکشن کو چوری نہیں ہونے دیں گے ترمیم کرتے ہیں آج دیکھئے کہ اللہ نے ان کا ضمیر جو کل الیکشن کمیشن کے سامنے بڑے بڑے نارے اور قطبے اور گفتگو اور تقریریں اور شیر پڑے تھے وہ باطن اللہ نے لاکھ ایک قوم کے سامنے کھڑا کر دیا ہے یہ میں ایک فکرہ کہہ رہا ہوں اس کو ریکارڈ کر لیجئے یہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو بدلنا نہیں چاہتے یہ اور پیپس پارٹی اور گیارہ جماعتوں کے چور ٹولہ اسٹیبلشمنٹ میں کردار بدلنا چاہتے ہیں یہ الیکشن کمیشن کو فیر الیکشن کرنے نہیں دینا چاہتے کیونکہ یہ جو گندہ الیکشن ہے ریگڈ الیکشن کی پیداوار ہیں یہ ادلیہ میں اصلاحات نہیں چاہتے ادلیہ میں کرداروں کی تبدیلی چاہتے ہیں کوئٹہ ریجسٹری والی اور منصہ والی اور سارٹسہ والی اس لیے میں آج یہ موقع ہے ہم اخلاقی طور پر حکومت بینیفیشی ہو سکنے کے باوجود ان کو کہہ رہی ہے کہ آئیے پاکستان کے لوگوں کے سامنے ایوانے بالا کے تقدس کی بہالی کی جنگ لڑیں لیکن یہ ساری گیارہ جماعتیں جو چوری کے تحفظ میں نکلی ہیں آئین اور اس کی ترویج کے خلاف میں پاکستان کے لوگوں کے خواہش کے خلاف کھڑی آجیس دھامرہ صاحب آجیس صاحب سر یہ بتائیں جو بات اس وقت ہو رہی ہے کہ اہم بینیفیشری ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کہہ رہی ہے اس کے باوجود ہم اوپن بیلٹنگ کروانا چاہ رہے ہیں تو کیا وجہ ہے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ابھی بسرہ صاحب نے کہا اللہ میاں نے بینکاب کیا دیکھیں میں یہی الفاظ دورا رہا ہوں کہ اللہ میاں نے ان کے لیڈر کو بینکاب کیا عمران امن لیازی کو جو ترمیم لا رہے تھے میں پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے تواصل سے یہ ترمیم الیکشن کے حوالے سے نہیں تھی یہ ترمیم عمران امن لیازی کے ان دوستوں کو نوازنے کے بعد جو پی ٹی آئی کے اندر ایک خطرہ تھا کہ ایک بقاوت قیدہ ہوگی یہ صرف اس کو رکھنے کے لیے کیجئے رہی تھی اللہ میاں کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک ایسے شخص کو جو سوک کارڈ ہے جو صرف تبدیلی کے نائے چھوٹے لگاتا تھا آج پی ٹی آئی کے اندر دھگڑا ہے میں یہ ریکارڈ پر پرکنا چاہتا ہوں تمام پولٹیکل پارٹیز کے اندر یہ دھگڑا موجود نہیں ہے بلکہ عمران نیازی نے وہ وہ کو پیڈیٹ لائے جس کے لیے ٹاک شو میں آنے والی جو نظریاتی پی ٹی آئی تھے وہ انニون تھی وہ نظریاتی پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ ہمیں پتہ نہیں ہے اشیو یہ ہے کہ یہ نیازی صاحب کو پتہ ہے کہ دو قسم کی پی ٹی آئی ہے ایک نظریاتی پی ٹی آئی ایک ادھاری پی ٹی آئی تو ادھاری پی ٹی آئی جو ہے وہ بالکل غالب ہو چکی ہے قبضہ کر چکی ہے نظریاتی پی ٹی آئی کے اوپر اور عمران نیازی کو یہ پتا تھا کہ نظریاتی پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی بغاوت نہ ہو جائے اس لیے ادھاری پی ٹی آئی کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے اپنے دوستوں کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے جب آپ اتنے بڑے کرپچن کے خلاف ہیں تبدیلی کے دائی ہیں تو آپ کو اپنے امیدوار واپس لینا پڑھ رہے ہیں شرمدگی کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے عمران عمران نیازی کو آج بھی پارلیمانی پارٹی کے اندر کراچی کے جو ان کے کینڈیڈیٹ ہیں اس کے خلاف کراچی کی نظریاتی جو پی ٹی آئی وہ بات کر رہی ہے تو یہ بھاشن آپ قوم کو نہ دیں چلو اگر ہم امنٹمنٹ کے خلاف ہے پہلی بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تبستن اس امنٹمنٹ کے خلاف نہیں تھے مگر کیا یہ بتائیں گے کہ پاکستان کی پارلیمان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وزراء جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے قرم کو تاکہ یہ اجلاس ختم ہو جائے اور یہ امنٹمنٹ نہ ہو کیا اسٹر امنٹمنٹ ہوتی ہے کہ بادشاہ سلامت کا موڈ ہو گیا اور آپ امنٹمنٹ کرنے کے بجائے آپ ہینڈ شو کر کے جو ہے یہ الیکشن کرائیں آپ کو امنٹمنٹ کرنی پڑے گی اور یہ سارا ڈراما جو آپ نے کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا جو ابھی نظر آ رہا ہے الیکشن کمیشن آپ پاکستان نے ہماری ریٹن اپلیکشن کو ردی کی ٹوکری میں پھیک جا کہ ہم آپ کو دو دن مزید نہیں دیں گے مگر اچانک یہ کیا سوجی الیکشن کمیشن کو کہ انہوں نے سیلیکٹڈ نیازی کو فیسلٹی دینے کے لیے دو دن کی ایکسٹینشن تھی آج بھی پی ٹی آئے کے اندر سے آواتیں آ رہی ہیں وہ میں نہیں کہہ رہا وہ نظریاتی پی ٹی آئے کر رہی ہے تو شرمندگی کا مقام خود پی ٹی آئے کو ہے عمران نیازی اپنے دوستوں کو ایڈجیسٹ کرنا چاہتے تھے کس چمک اور چیکوں کی بنیاد پر کرنا چاہتے تھے کیا بجاتی کہ جس لوگ ڈیولیمنٹ فنڈ کو آپ رشوت قرار دیتے تھے جو پانچ کروڑ کے ہوتے تھے پچاس کروڑ آپ ایم ایس کو دینا چاہتے تھے یہ سب پتہ ہے یہ ڈراما اب کھل چکا ہے اس لیے خدا کا شکر ہے کہ عمران ایمن نیازی کا ڈراما جو نظریاتی پی ٹی آئے تھی اس نے ناکام کر دیا ہے ٹھیک ہے چلے میں پی ٹی آئے کے اندر نہیں ہے ٹھیک ہے کھیلدہ صاحب کھیلدہ صاحب یہ پی ٹی آئے کے اندر جگڑا ہے چلے میں میں آجے جامدہ صاحب ایک اور ایک سوال اور بھی کر لیتا ہوں آپ سے پہلے ذرا کھیلدہ صاحب کو بھی اس میں جی سر دیکھیں بات یہ کہ عمران خان صاحب جو بات کرتے ہیں وہ جھوٹی ہوتی ہے جو نہ بولتے ہیں وہ جو اندر اس کے وہ سچ ہے پھر اندر بھی اللہ نے اللہ کو پتا ہو اس کے اندر کیا ہے پھر آج تک جو بھی بات اس نے کی ہے اس کا جو منفی انداز میں اس کا ہوتا ہے دیکھیں سب سے زیادہ دوہزار اٹھارہ میں جو ہارس ٹیڈنگ بہترین ہارس ٹیڈنگ کی وہ پی ٹی آئے کی گورنمنٹ نے کی سادر سنجرانی کو منتخب کروایا اس کے اس کے بعد اس سے پہلے بھی چودری سرور جو آج گورنر ہے وہ انہوں نے سینیٹ کا الیکشن پنجاب سے لڑا تھا ان کے پاس ووٹ نہیں تھے نمبر نہیں تھے مگر وہ کامیاب ہو گیا تو تب یہ کہہ رہے تھے ان کا ضمیر جا گیا جو باقی ممبر تھے تب ان کا ضمیر جا گا اور چودری سرور منتخب ہو گئے اس کے بعد حاصل بزن جو مروم صاحب جب ہم نے ان کے خلاب ادم اعتماد لائے ہمارے چونسٹھ ممبران تھے ان کے جب اندر گئے ہیں پارلیمنٹ ادھر سینیٹ کے اندر ہماری اقلیت میں تبدیل ہو گئی تو اسی سے تو بہتر ہے کہ آپ لوگ میں آتا ہوں تو وہ اس کا اس کا بینیفٹ ان کو ہوا پیسہ انہوں نے چلایا پریشر انہوں نے ڈالایا جو بھی کچھ کیا وزیراعظم ہاؤس سے یہ سارا زندہ ہوتا رہا تو ان کو تین سال دھائی سال حکومت میں بھی آگے ہیں یہ جو جہاں پہ بنی گالا کا وزیراعظم ہاؤس وہ تو یونیسٹی آب نے مزیراعظم ہاؤس کدھر سے تو آئی ہوتا ہے تو یہ جو سینیٹ کا لیکشن منیج کیا گیا میں نے انٹرل آپ کو نہیں کیا تھا تو ویڈیو والی باپ نہیں کر رہے وہ اس ٹائم کی بات کر رہے ہیں جب وہ صادق سنجر رانی سے اس کو اٹھانے کی رہے ہیں دائی سال ہو گئے اگر ان کو ان کو اب ایٹین امینمنٹ بہت اچھی لگ رہی ہے جس کی سارا دن یہ مخالبت کرتے ہیں یہ چھوٹوں صوبوں پہ حملہ کرتے ہیں یہ ان کے حقوق کے حملہ کرتے ہیں ان کو ایٹین امینمنٹ میں اچھی نہیں لگتی مگر جو ایٹین امینمنٹ میں پیپلس پارٹی پی ایم ایل این نے یہ رکھی تھی کہ شو آف ہینڈ ہو یا جو اس میں ترامی اس میں زیادہ اس میں کی جائے منصفہ نا جو ووٹ کا ہے تو اب یہ ان کو یہ ایٹین امینمنٹ بہت اچھی لگی ہے ہمارا بھی اصولی موقف ہے یہ بالکل ہونا چاہیے مگر مجھے یہ بتائیں کڑوا کڑوا توٹو میٹھا میٹھا انہوں نے دائی سال میں سارا کچھ کر کے اب ان کو جو آجیز دامراہ صاحب نے کہا نا دیکھیں یہ بغاوت شروع ہو چکی ان کی ان کے صفوں میں بغاوت ہو چکی ہے پی ٹی آئی تقسیم ہو چکی ہے اور دوسری بات جو بڑی ان ایک ہفتہ پہلے پرائیم منسٹر نے کہا تھا کہ ہم جو امیدوار میرے ہوں گے وہ ڈائی آٹ ورکر ہوں گے نہ سرمایہ دار ہوگا نہ کوئی ایسا چور ہوگا بڑے اچھے لوگ ہوں گے جرم لکان چھپانے کے لیے فیصل وادہ کو وہ منسٹر ہے ایم این اے ہیں اس کو سینیٹ میں اس لیے لیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس پہ تو خود ہی اختلاف شروع ہے انہوں نے انہوں نے کمیشن کے سامنے جھوٹ بولا ہے انہوں نے ڈیول نیشنلٹی چھپا ہی ہے ان پہ الزامات ہیں اس کو بجائے فیس کرنے کے اپنے آپ کو کلیر کرانے کے بجائے اس کو سینیٹ میں چھپانے لگے یہ یہ انصاف ہے یہ میرٹ ہے اور دوسرا دوسرا جو لارکانہ میں انہوں نے سیٹ دی ہے وہاں پہ وہ نیب میں مطلوب ہے نیب میں اس کے کیسز ہیں اس شخص کو دو سال بھی نہیں ہوئے تو جو ان کے ڈائی آٹ ورکر ہے اب دیکھو جو بھی بغاوت ہو رہی ہے ان کے صفوں سے ہو رہی ہے ہماری طرف سے نہیں ہے انہوں نے ہمارے اخلاف جتنے آپ بھی پریشر ڈالا پیسہ چلا ہے جو بھی کچھ کیا مگر ایٹی تری پی ایم 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 اپنی پارٹی کے فیصلے اخلاف بات نہیں کی ہے مگر ان کے درمیان یہ یہ نہیں کہہ ناراض گروپ پنجاب میں ہے نا ناراض گروپ پنجاب میں تو ہے نا سر میں کہتا ہوں چار پانچ ایم پی ایس گئے ہیں نا جو بھی انہوں نے کچھ کیا تو یہ بھی کیا یہ بھی شفافیت ہے جو کام کر رہے اور یہ کہتے ہیں اس سے آپ دوسرے لوگوں کو خرید رہے ہیں آپ جھوٹے کیسز بنا رہے ہیں تو آپ کس طرح یہ چلے میں بریک لیتا ہوں کھیلتا سب ایک بریک لیتا ہوں واپس آتا ہوں تو اسمان سب موجود ہیں بہت سارے چیزیں جو دو حضرات نے کہی ہیں میں اس کا جواب بھی ان سے اس سے لطف ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کو ریپریزنٹ کریں واپس آتے ایک بریک سے ویلکم بیک جی اور بہت سارے چیزیں اس پر بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی ایک دو حضرات تین حضرات ایک ساتھ گفتگو کہہ رہے تھے میں ایک چھوٹے سے سوال کروں گا پہلے اسمان صاحب آپ کا پھر میں ادھر آجر زامنہ صاحب کبھی اس پر بھی ہو لیے ساری جو بات یہ کر رہے ہیں ایک تو وہ جو الیکشن کا ذکر کر رہے ہیں سادق سنجرانی صاحب والی مومنٹ کا ذکر کر رہے ہیں ایٹین امینڈمنٹ کا ذکر کر رہے ہیں جس پر پی ٹی آئی پہلے واقعی میں بہت زیادہ بات کر رہے ہیں اب کچھ لوگوں کو پہلے ٹکٹ دے دی جاتی ہے پھر وہ ٹکٹ والا معاملہ واپس لے لیا جاتا ہے فیصل وارڈا صاحب والا معاملہ اس پر جواب تو ظاہر بنتا ہے اچھا میں سار یہ تھوڑا قوکلی بتاؤں کہ پی ڈی ایم ایک جب پورا ایک گروپ ہے اتحاد ہے جو جوری بچانے کی کوشش کے میں لگا ہوا ہے اگر آپ اس کے ایک آدم کو بڑھائیں گے نا بھی تو وہ بھی بات کرے گا نا اب ایک پی ڈی ایم کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک پی ڈی ایم کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس طرح تو ہمارا ہمیں ڈبل ٹائم ملنا چاہیے تو میرا یہ ایک پروٹیسٹ ہے آپ کو ملے گا اچھا دیکھئے اب سب سے پہلے میں آجاز دھامرہ صاحب ہماری پارٹی خاندانی لیمنٹڈ پارٹی نہیں ہے یہ بھٹو کے سفید مقبرے کے سائے اور چھتر چھاؤں تلے بیٹھے ہوئے سمن بکمن ام جن فاہم لا یرجیوں لوگ نہیں ہیں یہاں پہ اپنے لیڈر کے فیصلے کے خلاف بات کرنے کا رواج ہے اور یہاں پہ ٹکٹ کی تبیلی بتا رہی ہے کہ بورڈ اگر فیصلہ کرے تو اگر ہم جو کارکون ہیں جو ہم کارکون جنہوں نے اس پی ٹی آئی کو کھڑا کیا ہے کہ وہ بات کریں ان کی بات سنی جاتی ہے ایسا نہیں کہ ہار چور کرپ ننگے ترین آدمی کو جو غریبوں کو ملنے والے ہار بیچ کے کھا گیا بچارا اور جس کے خلاف یہ کہتے ہیں چور وزیراعظم جب اس کو بھی ٹکٹ دیں تو آپ ایسے لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں کہ کیوں کہ حکم آگیا ہے اس لیے ہم نے نہ آنکھیں حرکت میں لانی ہے نہ ہماری زبان کھلنی ہے آپ کا اور ہمارا کوئی تقابل نہیں ہے سر لیکن ایک چیز میں میں ایک چھوٹی سی چیز سر اگر دیکھیں جانگیر ترین صاحب ہیں وہ ہٹتے ہیں تو ان کے بیٹے کو مل جاتی ہیں وہاں پہ جگہ اسی طرح شام عمود قریشی صاحب اور ان کے بیٹے بھی موجود ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی بات آپ کر لیں کہ نہیں باہر اس سے سیاست کئی آپ دیکھیں سر دیکھئے ایک تو جتنی بات کھیل بھائی کرتے ہیں اور انہوں نے کہا میرے بھائی نے کہ عمران خان جو بھی بات کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں بلکل کیونکہ جالی ٹرسٹ ڈیٹ سپریم کورٹ میں عمران خان نے جمع کرائی تھی جس نے کروائی تھی بڑا جھوٹا آدمی ہے وہ کیونکہ جالی کتری خط عمران خان لے کے آئے تھے نا سپریم کورٹ کے اندر تو جو بھی لے کے آئے تھا بڑا جھوٹا آدمی ہے کیونکہ پارلیمان سے لے کے عوام تک آر پار سے لے کے استیفے موں پہ مارنے تک تمام لگا اور جھوٹ عمران خانی تو بولتے رہے ہیں اور جو بھی بولتا رہا ہے بڑا جھوٹا اور مکار آدمی ہے اور سپریم کورٹ سے کس کو صادق و امین و سچا کہا گیا ہے دنیا جانتی ہے کس کو سیسیلین مافیا کہا گیا دنیا جانتی ہے اور کون خاتون ہے جس کو پارلیمانی پارٹی کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ابھی بچی ہیں اور آپ نے ہماری ساری سیاست دفن کر دے یہ بھی سب جانتے ہیں میں تو اس دن اخلاقیات کا جنازہ نکلتا دیکھوں گا جب یہ چور وزیراعظم کو جس کے خلاف اتجاز کرتے رہے جو توشہ خانہ کا ہار لے کے چلا گیا اس کو ایوان بالا میں نمائندگی دلوانے کے لیے یہ بھی ووٹ کریں گے چلو وہ تو خیر وہ ہیں ان کے نجی ان کے تو وزیراعظم تھے دیکھئے عمران خان کا اس given set of circumstances کی political جو اشرافیہ ہے اس کے اندر کوئی تقابل نہیں ہے عمران خان وہ آدمی ہے جو free and fair election کی بات نہیں کرتا قانون لانے کی بات کر رہے ہیں عمران خان عمران خان کے دشمن بھی اس کے اوپر سر میں چاہوں گے اسی کا جواب میں لے لوں ان سے پھر آپ ان سے بھی ذرا بات سکتے اور یہاں تو ہزاروں ٹی ٹی آئی سی کے ہر ٹی ٹی میں تم نکلے چلے میں آجد دھامرا صاحب سر آجد صاحب میری آواز آ رہی ہے دیکھیں پہلی بات انہوں نے یوسف رضا گلانی صاحب پہ جو بات کی ہے میں تو کہتا ہوں آج ایسا شخص ایک وزیر آدم ہے جو چور نہیں جو ٹی ٹی آئیوں کا سرگناہ ہے اور جس نے سکتے دی ہیں اور جس نے عمران خان لانے کی کوشش کی ہے جس کو شرمدگی کا سامنا ہے آج نظریاتی پی ٹی آئی ہے میں اس کا حامی ہوں نظریاتی پی ٹی آئی ہونی چاہیے ملک میں تیاطر مگر یہ پریشات خداری جو پی ٹی آئی ہے یہ اس سے ہیں تو یہ شرمدگی کا سامنا کس کو کرنا پڑ رہا ہے کون اپنے دوستوں کو یہاں پہ جس کرنا چاہتا تھا میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں آج نظریاتی پی ٹی آئی سے پوچھتا ہوں آج نظریاتی پی ٹی آئی سے پوچھتا ہوں آج نظریاتی پاکستان کی کون سی خاتون ہے جس کو امنس کی اسکیم دلائی انہوں نے اور جو سلائی مشین سے اربعہ روپے کی پراپٹی بنا کے بیٹی ہے اس کا رشتہ کیا ہے اس وزیراعظم سے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے آپ نے نیزدہ لوگوں کو ٹکٹیں دی ہوئی ہیں لارکانہ سے آپ کے کارکستان چاہ رہے ہیں بھی کس پارٹی کو اضراز نہیں ہے وہ ادھاری پی ٹی آئی کے خلاف نظریاتی پی ٹی آئی میدان میں ہے آج نظریاتی پی ٹی آئی میدان میں ہے آج نظریاتی پی ٹی آئی میں اسمان بسرا آپ سے ایک آج نظریاتی سوال پوچھیں جاتا ہوں آپ نے دستا کا کہ وزیراعظم کے دوست اگر آپ مجھے آن لائن آج چار دوستوں کے نام بتائیں جس کو عمران خان نے ٹکٹ دیا چاہے میں آپ کے سامنے سرنڈر کر دوں گا آپ کے پروگرام بتائیں چار دوست میں جواب بتا ہوں دیکھیں چار دوستوں کے نام بتائیے آج نظریاتی بھائی چار دوستوں کے نام بتائیے آج نظریاتی بھائی ہم نے بتانے بتانے رہے ہیں عثمان بھائی قوم کو جواب سننے دیں جی پلیز وزیر آزم کا کھانا کرنے والا لارکانا کا جو عربوں روپے کے نئے بینکواری میں میں نہیں کہہ رہا آپ ایک کارڈ اٹھا کر دیکھتے ہیں میں اس پرامیٹ سیلچ کر رہا ہوں اس کو آپ نے نام دکیا آپ کی نظیاتی فیٹی آئی خلاف کری ہے اچھا ایک فیصل وارڈا تو ہمارا بھائی نظیاتی کارکن ہے چار نام ایک ہو گیا آجیز بھائی ایک ہو گیا آجیز بھائی ایک ہو گئے ایک ہو گئے ایک سکلا نام نہیں آسکا ایک سکلا نام نہیں آسکا اس کے ساتھ ٹیلیویون پہ بیٹھ کے آجیز بھائی ایک سوال آپ سے میرا ہے ابھی ایک بڑا ضروری سوال ہے پہلے تین نام یہ بتا دے باقی دیکھیں فیصل وارڈا ایک 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 نام آپ کیوں مان رہے اس کا مطلب ایک نام آپ مان رہے وہ میں مان نہیں رہا ہوں میں نے کہا ایک نام بتا سکے آپ تو چار نام نہیں بتا سکے بھائی جان میں آپ کو بتا ہوں عبدالعفین شیخ forsام تو نظریاتی پی ٹیل نہیں ہے دوست کے بات کر رہے ہیں وہ عمران خان کے دوستوں اور نہیں بات کر رہے ہیں میں بسراہ صاحب کو جواب دیتا ہوں پہلی بات کے کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ عمران خان میرا دوست ہے عمران خان کسی کا دوست نہیں ہے چلو پی ڈی آم میں پود پڑ گیا ہے پی ڈی آم میں پود پڑ گیا ہے کسی کا رشتہ دار نہیں ہے نہ اس کا تکج اس کا اترام ہے عمران خان ایک شخص ہے تنہ جس کو اپنی ذات کے علاوہ کسی کی پروہ نہیں ہے مجھے یہ بتا ہے جو تمباکو کی منشیات جگہ جو کاروبار کرنے والا کے پی کے جس نے سینیٹ کے ٹکٹ دیا وہ کون ہے عبدالقادر بلوچ مجھے یہ بتا ہے بلوچستان میں جو ٹکٹ دیا ہے وہ کون ہے کس کو عبدالقادر بلوچ نہیں دیا واپس ہو گیا وہ صرف واپس ہو گیا نا دیا تھا ہاں دیا تھا یہ دیا نا اگر آپ ڈیٹ نہیں بڑھا اگر الیکشن کمیشن آپ کی خواہشات پتہ نہیں کس کی خواہش پہ ڈیٹ بڑھ گیا جو ڈیٹ نہیں بڑھتی تو آپ کے کنی ڈیٹ تو وہ تھے دوسری بات صحیف اللہ صحیح کا صحیح کا حرن اور ٹتر کھا کے گیا ہے وزیراعظم لارکانہ میں جو اس کی کرپشن پیسوں سے اور جو پینتی سے چالیس تام بنایا گئے تھے وہ کوئی عام ورکر نہیں بنا سکتا پی ٹی آئی کا کیونکہ اس نے افورڈ کیا تھا اور اربوں روپے اس نے لگائے ہیں اور اس کی ایک مافیا ہے وہ اس کے خلاف ہم نہیں کھڑے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے پارٹی پوری سندھ کی کھڑی ہوئے ہیں تو تیسرا وہ چوتھا ہفی سے کون ہے آپ مجھے بتائیں وہ کہاں سے لائے وہ کیا میرٹ پہ آئے ہیں آپ کے آپ کے وادہ صاحب وادہ صاحب وہ کیا کرتے رہے ہیں میں آنے اور قوم کے سامنے میرے بھی بینیں بیٹیاں دیتی ہوگی جو اس کا کاروبار ہے جس کے بعد آپ جا کے دیکھیں سو گاڑیاں اس کے گھر کے باہر کھڑی ہیں کوئی پاکستان کا ایماندار شخص اس طرح پیسہ بنگلہ اتنا بنگلہ بڑا تو جو اس کا کاروبار ہے جو پیشکار ہے وہ پتا ہے میں بریک سے واپس آ کے آپ سے یہ بس ایک منٹ دیتے ہیں بریک پر جاتے واپس آ رہے ہیں تو بات یہی سے شروع کرتا ہوں ویلکم بیک جی بریک سے واپس آئے ہوں بڑی مشکل سے میں واپس آئے ہوں کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ گرمہ گرم بحیث چل گئی تھی عثمان صاحب دیں جرد جواب دیں اچھا سار ایک دیکھئے سار چارک مونہ نے بتا دی ہے ابھی ایک کھیل داسکوستانی نے کہا کہ عمران خان تو فرد وعد ہے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ لگو پروپوگنڈا کرتے ہیں کہ عمران خان ان کی بہنوں کے متعلق ابھی انہوں نے کہا نا جی سنے 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 سنیجیے سنی سنی سن تو لینا جی سنے بات سنیے یہ غلط بات ہے جیل داس بھائی آپ اپنے دام میں سیاد آگیا آپ اپنے دام میں سیاد آگیا اب آپ فس گئے ہیں ایک طرف آپ نے کہا آپ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے جرمان بڑھا ہے جرم کیا ہے تب جرمان بڑھا ہے کوہستانی صاحب ان کا انگر آئی سنیجیے اب آپ آؤس پر اب یکھئے خود کھیل داس کوستانی نے اپنی آرگومنٹ کو بلڈ کیا کہ عمران خان کا کوئی نہیں ہے وہ تو تنہی تنہی وہ کسی کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہے انہوں نے جانگی ترین کے ساتھ کیا ہے جانگی ترین کے ساتھ کیا ہے جانگی ترین کے ساتھ کیا ہے اگر وہ اس کا دوست ہوگی ہے آپ میری سننے آپ دیکھیں کھیل داس کوستانی کا آرگومنٹ یہ ہے کہ ابھی انہوں نے اپنے چنک میں آپ اس کو ریپیٹ کر کے چلائیں کہ عمران خان کسی کا نہیں ہے وہ اپنی ذات اور تنہی تنہی اس کا مطلب ہے جتنا یہ پروپوگنڈا کرتے ہیں عمران خان ان کے دوستوں کو نوازتے ہیں نوازتے رہے ہیں عمران خان اور ان کی فیملی اس کا مطلب ہے کیا نہیں ایسا نہیں نواز سے کیا ظلفی بخالی صاحب دان کا ایک آدمی بھی انکلوڈنگ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لیاقت علی خان تک چلے جائیں جن کو ساری قوم کہتی ہے کہ وہ ایک امپارشل وزیراعظم جیسے کوئی سوال نہیں اٹھتا ان کی فیملی کے بھی قدو کا لوگ حکومت میں شامل تھے میرے وزیراعظم اور آپ کے وزیراعظم عمران خان کی فیملی کا ایک آدمی بھی دور سے بھی قریب سے اس حکومت میں شامل نہیں ہے اور دیکھیں یہ بحث کون کر رہے ہیں یعنی ایک طرف وہ لوگ جنہوں نے مصدقہ چوروں کو سینٹ کا ٹکٹ دیا ہے اور ان مصدقہ چوروں کو یہ چور کہتے تھے سن چاہیں سر سنیں سر دیکھیں آج جو وزیراعظم کہہ رہے ہیں کہ اس کو قانون کو لے کے آئیں جو بولی ہے بلوچستان کے اندر وہ پچپن کروڑ تک چلی گئی ہے نام لاؤ قوم کے سامنے نام لاؤ کون لگا رہا ہے وزیراعظم جھوڑ پھول آپ نام لیا ہے نا آپ مجھے انٹرپ کر رہے ہیں نا بھائی جان آپ مجھے سنیں سنیں دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں نام لے آئیں الحمدللہ مجھے پھر اپنے وزیراعظم پر فخر ہے ہم نے مخلوط حکومت ہونے کے باوجود بیس چوروں کو نکالا اور مزے کی بات سنیں ان میں بارہ پیپس پارٹی نے لے لیا انہوں نے کہا کہ چور تو سن میں ہم ہے یہ تو ہمارا احساسہ ہیں آٹھ ہنوں نے لے لیا کہ یہ ہمارا بھی احساسہ ہیں اب آپ ایک بات سنیں مزے کی لائن یہ کہتے ہیں نا سادق سنجرانی کی الیکشن میں کیا ہوا آپ کے لوگوں نے ووٹ نہیں کیا نا ہے اخلاقی جرو تو لاؤ چودوں بندے سامنے کی یہ وہ لوگ اجاز صاحب اجاز صاحب کبھی بھی نہیں لا سکتے آپ آجاز صاحب سر آجاز صاحب میری آواز آ رہی ہے سر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ سادق سنجرانی صاحب کے ووٹنگ والے معاملے میں سامنے نہیں لا سکے ان کو لے آتے سامنے یہ کہہ رہے ہیں ہم تو لے آئے ہیں سامنے میں نے بات سنی دیکھیں پہلی بات میں بسرا صاحب سے صرف یہ پوچھوں گا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بائیس چھوڑوں کو انہوں نے نکال دیا مگر منجاب نے بائیس چھوڑوں کو انہوں نے خرید کیا اس کا بھی جواب دیتے ہیں کہ اگر آپ فرکنے والے لوگوں کو نکال دیا دوسرے سبوں میں انہوں نے وہ انہوں نے سب دیکھی رہے دوسری بات انہوں نے کہا ہے جان خان کا پیش دیتے ہیں وہ جس کو آپ خرام کراتے تھے انہوں نے اس جو اربا روپے بنا ہے میں آپ کے رشتے کی بات کر رہا ہوں اور تسری بات اے سکبر خانے آج کہا ہے کہ مجھے امران نیازی کے کسی رشتے دار میں انیٹ کے لیے آفر کی ہے اگر مجھے چھوڑا گیا تو میں نام ملوں گا آپ اگلے جن جائیں کوٹ میں چلے جائیں گسی سے اے سکبر کو کہ انہوں نے آپ کے وزیراعظم کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا دیا تو یہ بات چھوڑ دیں اور میں جو آپ کو یہ بات کہنا ہوں یہ امنٹمنٹ ہے یہ اتنی نہیں تھی جسے آپ کو کہا گیا ہے یہ اپنی بغاوت کو روکنے کے لیے تھی الیکشن ختم ہو جائے امنٹمنٹ کو لیا ہے جب میں ایک چیز آجیز سامرہ صاحب آجیز سامرہ صاحب میرے ایک سوال کا جواب دے دیں سر ایک سوال چھوٹا سامیر ایک سوال سر آجیز سامرہ صاحب ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر الیکشن فری این فیر نہیں ہو رہے تھے سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چل رہا تھا جس کا بھی انہوں نے خود بھی ذکر کر دیا انہوں نے تو الزام آیت کیا ہے عثمان صاحب نے کہ بلوچستان میں پچاس سے پچپن کروڑ روپے لگ رہے ہیں اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وائی نوٹ شو آف ہینڈز اگر یہ کر دیں گے تو نام حکومت کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا اگر لوگ حکومت کو شو نہیں کر رہے حکومت کی طرف نہیں جا رہے آپ نے یہ سوال کیا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس ملک میں پارلیمانی نظام ہے امنٹمنٹ کرنے کا کوئی طریقہ واضح ہے یا بادشاہ سلامت کی حکومت خلاش ہو گئی اور ہاتھ اٹھ جائے اوپر مضب آپ کو امنٹمنٹ کرنے کی جس کے لیے آپ کو چھ مہینے پہلے ایکسرسائز کرنے کی یہ امنٹمنٹ جو ہے وہ ڈسکس ہونی ہے ترسرد سینڈنگ کمیٹی سے بل آئے گا اس کے بعد کے سینڈنگ کمیٹی سے پھر ایوان میں آئے گا تو وہ تو صدارتی ریفرنز آبی کیا مگر آپ کے بدینوں نے پوائنٹ آؤٹ کر دی رکھو چلے میں کھیلتا اس کو اس طرح سا رہا رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں آپ اس قرآن سے ریبوٹ کریں گے آپ سے تحقیق ہوتی چلے میں کھیلتا اس کو اس طرح سا رہا رہا ہے کچھ کہنے چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں آج ازامرہ صاحب ان کی بات پوری کروں اور ان کی بات کو آگے بڑھائیں گے ایک ہی پارٹی دیکھیں آئین میں اچھے پہلے تو سر ایک چھوٹی سی چیز بتائیں کیا آپ فلی سپورٹ کریں گے یوسف رضا گلانی کو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ کیوں نہیں کریں گے انشاءاللہ مجھے فخر ہے کہ میں یوسف رضا گلانی کو ووٹ دوں گا ان کو تکلیف ہوگی پی ٹی آئی کو تکلیف ہوگی ہونے دو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آج ازامرہ صاحب کی بات کو آگے بڑھائوں باقی فورم پہ تمام قانون دانوں کو بلایا گیا تھا اگر یہ سنجیدہ ہوتے دامراکی صاحب میں آگے بات بڑھائوں اگر سنجیدہ ہوتے جب الیکشن ریفارم کی کمیٹی بنی تھی تو اس وقتی یہ بات شروع ہوتی دھائی سال میں یہ پروسس مکمل ہو جاتا کیونکہ یہ آئین ایک مزاق نہیں ہے ایک شخص کی خواہش پہ جس کو اپنے فائدے ہو اور ان کو پتا ہے کہ دھائی سال میں اس نے ڈیلیور نہیں کیا ان کو یہ پتا ہے کہ یہ بغاوت شروع ہونی ہے مجھے اپنے ووٹر مجھ سے خفا ہیں میں یہی بات تو کہہ رہا ہوں اگر انہیں پتا ہے پہلے سپریم کورٹ میں کیوں گئے ان کو چاہیے تھا یہ چھے آٹھ مہینے پہلے میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں فرض کریں انہیں پتا ہے تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر شو آف اینٹ سے ہو گیا جو لوگ آپ لوگ کو ووٹ دینے لگے تھے وہ بدل جائیں گے بات یہ نہیں ہے ہمیں ووٹ کوئی دے نہ دے بات وہ ہے ہی نہیں ہماری بات ہی نہیں ہے بات یہ کہ ان کی جو پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے نا اس سے یہ ساری حکومت کی جو بنیاد ہیں وہ لرز چکی ہے لوگوں کو ایک راستہ مل گیا ہے نکلنے کا اور ان کو پتا ہے ملک سے باہر نکلنے کا جو لوگ جو آز بھرکے لے کے آیا تھا ترین وہ اب کوئی اور کا پریکٹس میں ملوہ سے چلے میں ایک چھوڑے سا کومنٹ لے اس کو بچنے کے لیے اچھا آپ دیکھئے مجھے یہ سمجھ نیاری اندھی تقلید میں مارے ہوئے یہ پارلیمنٹیرین بڑی میں افسوس مجھے بڑا افسوس دل ٹوٹر ایک چھوٹ سا ساتھ مجھے اس میں میں ایڈ بھی کر دے یہ فیصل وارڈا صاحب کو کیوں اتنے زور کا پرموٹ ہو رہے ہیں اس لیے کہ فیصل وارڈا ووکل آدمی ہے اپنے وزیراعظم کی وہی ووکل نہیں ہے وہ اداروں کی طور پہتا ہے اچھا چھوٹ کو بولے دیں وہ بھوٹ اس بھوٹ میں آپ پل کے بڑے ہوئے ہیں اچھا سر بتائیں آپ کو بھوٹا آپ کو بھوٹا وہ آپ کو بھولا رہے ہیں وہ آپ کو بھولا رہے ہیں بھتمی سخت ہے بھتمی سخت ہے ارد بندہ ہے اس کے بعد جو بنگلہ ہے گاڑیاں ہیں اس کو چھپانے کے لیے آپ اس کو جرم چھپانے کے لیے آپ مانیں آپ مانیں انہوں نے اس کو جوٹ پول آئریکشن کے ساتھ آپ مانیں امیان خان وزیر اعظم ایک شخص کو ایک مجرم کو بچانا چاہتا ہے سینٹ کی لیکشن میں ہم نہیں بچانے دیں گے ان کو جواب تو چاہتا ہے کیوں جواب دوں کیوں جواب ان سے سنوں یہ جوٹ پول دا ہے بات یہ کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں اسمان صاحب ایک بات میں کہہ رہا ہوں ایک شورٹ میں کہہ رہا ہوں وزیر اعظم ایک مجرم کو بچانے جا رہا ہے اس کی اطراف کر لیں اس کی اطراف کر لیں آپ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اندھی تقلید میں مبتلا یہ جو لوگ ہیں یہ بتائیں کہ کل کی مریم نواز جب وہ گالی دے رہی تھی چوری کا کہہ رہی تھی اس یوسف ازاگلانی کو تب وہ صحیح تھی کہ اب جب انہوں نے حکم دیا ہے کھیل داس کوستانی کو اندھی تقلید اس کو ووٹ دو جس کو کہہ رہے مجھے بڑا فقر ہے اب وہ صحیح ہیں تب غلط تھی کہ اب غلط ہیں اور خدا کے لئے وہ تو میں آپ کو بتاؤں سنیں میری بات شیخ رشید صاحب کے بارے میں جو کچھ سنیں میرے آپ ان کے سنتے ہیں میری بات سنیں شیخ رشید صاحب کے ساتھ بیٹھے مجیرے داخل ہیں شیخ رشید نے اگر غریبوں کو دیا جانے والا ہار توشہ خانہ سے چوری کر کے کھا لیا ہے وہ چور ہے اگر وہ باہر سے آنے والی امداد کو ٹیٹین اگر دکھا گیا تو وہ چور ہے سر آجے صاحب کا ایک لائنر لیلوں سر سر میری بات سنیں سر سنیں اب صرف ہم یہ کہیں گے کہ دیکھئے آپ قوم دیکھ رہی ہے اس ٹی وی سکرین پہ بھی دیکھ رہی ہے کون ہے جو شفاف الیکشن کی بات کر رہا ہے عمران خان اور کون ہے جو چوری شدہ الیکشن کے تفوز میں کھڑے ہیں آجے صاحب آجے صاحب آجے صاحب سر دیکھیں دیکھیں قوم جانتی ہے وہ کون ہے اس قوم پہ مغادرہ ہے اور وہ کون ہے تو وہ سی پر پیسا رہے گا سر سوٹ دیکھیں اس پر آپ قوم کو سکرن سمتاتے پھر ہی گورنس شد پہ اٹھائے گا کہ آپ نے سلیسن پہ بائی کون چلیں بس ایک چھوٹ سا سر ان کو میں بولنے نہیں جنہا مہکیل بھائی کو بولیں اگر مجھے یہ بتائیں گے ایندہ ایندہ نیکس میں میری بات میں نہیں بولیں گے اگر یہ اپالوجیس کے لئے میں نے کیا تھا کہ میری بات میں نہیں بولیں گے this is not fair جب کو بولیں ٹی وی چلیں میں آپ ان کو اجازت دیتا ہوں بولیں بھائی جان بات یہ ہے دیکھیں ہم نے ماضی میں بھی ہماری تلکیاں پیپلس پارٹی سے رہی ہے ہماری پارٹیوں کے منشور الگے پالیسیز الگے مگر ہم نے مگر ہم نے ڈیموکریسی میں پاکستان کی ڈیموکریسی کو آگے بڑھا ہے ہم نے تمام تلکیاں بھول کر ایٹین امینمن لائے تھے تو اسی طرح ہم آگے بڑھیں گے ہمیں ان مسلط شدہ حکومت ہٹانے کے لئے گیلانی کو جتوانا پڑے گا پھر کسی وقت اس کو ذرا پورا کر لیں بہت شکریہ اسمان بسرا صاحب آپ کا بھی کھیلداز کوستانی صاحب آپ کا بھی اور آجز نامرا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات اپنا خیال رکھے گا موسیقی